بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادری ریزویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا مذبان محمد ایوب آوان آج سولہ رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ام المؤمنین حضرت عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے آپ کا شمار جو راویان احادیث ہیں ان میں چھٹے نمبے پہ آتا ہے اور آپ کی بدولت قرآن پاک کی متعدد آیات نازل ہوئیں آپ جن میں آپ کی شان بیان فرمائی گئی اور اسی طرح نبی اکرم شفیع آزم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے ہم آج کی اس بزم میں آپ کا ذکر خیر کریں گے آپ کی خدمات جو دین اسلام کے لئے ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آج کا بھی پروگرام آپ کو پسند آئے گا آج کے پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں ہمارے ہونہار فازل ریسرچر کالم نگار اور عدیب ایک نامور شخصیت مفتی محمد رمضان جامی صاحب مفتی صاحب خوش آمدد کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ام المؤمنین حضرت عائشہ تسیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالنے کوشش کریں گے کہ جس سے ہمارے سامعین و ناظرین افادہ کر سکیں تو میں ارز کروں گا کہ آپ ابتدا فرمائیں آپ کا خاندانی پس منظر کیا تھا آپ کے والدین کریمین کے اسمائے گرامی اور اس کے بعد پھر بھی ترتیب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ بہت شکریہ محترم جناب ملک محمد عیوب وان صاحب کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس خوصورت تک پروگرام میں شریک کیا اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اس پورے رمضان کی خوصورت نور رمضان ٹرانسویشن کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اتا آمین آمین آج سولہ رمضان المبارک ہے اور ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق اتقا حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اسی مناسبت سے میں چند ایک ماروزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج متحرات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء قرآن کریم کے یہ الفاظ انتہائی جامعیت کی حامل ہے کہ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تم عام مؤمنین کی طرح نہیں ہو یعنی تمہارا مقام و مرتبہ ایک عام خاتون کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے قرآن کریم کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قلو العظم ہستیوں میں شامل ہیں جن کی عظمت جن کی طہارت اور جن کی بزرگی کی گوائی خود رب العالمین نے ارشاد فرما دی ہے جی بے شک بے شک آپ کا اسمی گرامی عائشہ ہے چونکہ آپ سیدنا امیر المؤمنین خلیفة الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحبزادی ہیں عائشہ صدیقہ اس اعتبار سے آپ کا نام لیا جاتا ہے جی آپ ام المؤمنین کے شرف سے بھی مشرف ہوں اور آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام تھا امیر رومان زینب بنت عامر امیر رومان ان کی والدہ محترمہ کی کوئی نیت ہے جی امیر رومان جی تو یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے اور آپ کی والدہ اور والد دونوں قریش کے خاندان کے معتبر ترین جو شاخیں ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور یہاں بھی یہ ارز کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ام المؤمنین سیدہ ایشہ پاک کا شمار ان یعنی والدہ کے اعتبار سے اور والد محترم کے خاندانی پسے منظر کے اعتبار سے انتہائی پڑھے لکھے انتہائی سلجے ہوئے خاندانوں میں ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلان نبوت سے قبل چند ان پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہوتے تھے جن پر عرب کی تاریخ کو ناز تھا عرب لوگ جن کو بطور مشورہ اپنا لیڈر مانتے تھے اس خاندان کی جو خوبیاں تھیں ان میں ایک یہ تھا کہ یہ علم انصاب کے ماہر تھے نسب تھے اور ان کے ہاں قابلیت کا اور سٹینڈرڈ کا جو میار ہوتا تھا وہ صرف اور صرف حافظہ ہی کہلاتا تھا کہ روایت در روایت کئی خاندانوں کی جو حالات ہیں ان کا جو خاندانی پسے منظر ہے جن کو لوگوں کو ماہر جو لوگ جانتے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے اور آپ نے یہ علم بھی اپنی تمام اولاد کو محمد بن ابو بکر کو عبد الرحمن ابو بکر کو اسما کو سید آئیش پاک سب بچوں کو اچھی طریقے سے سکھا دیا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں ماہر تھے جتنی بھی حسنیاں تھی جتنی بھی شخصیات تھی کہ آپ کے خاندان کی وہ ماہر تھے اور اس دور میں جو علوم تھے جاننے کا جو باتیں جو اس دور کے اندر جہاں جہاں بسنا تھیں خصوصی طور پر شاعری واحد خاتون تھی ام المہمینین جو شاعری میں فن کمال رکھتی تھی واحد خاتون تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فن خطابت میں بھی کمال رکھتی تھی اور حافظے کا بھی کمال کا عالم تھا ایک مرتبہ رسول کریم جب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی نبی کریم کا حضرت امیر الممنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ گھوڑیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور درمیان میں گھوڑا ہے جو بڑا خوبصورت سمرا ہوا ہے سجا ہوا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر پر ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے ارز کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیا اے عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھوڑے کے پر لگائے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا رسول اللہ سلام بہت متصر ہوئے ابھی بچپنے کی عمر ہے بچی ہیں چھوٹی کم عمر ہیں اور ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا سلیمان کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے حضور علیہ السلام اتنے متصر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے اے ابو بکر کمال ہے کہ آپ صاحب علم ہیں صاحب کمال ہیں حضرت عیشہ صدیق کا خندانی پس منظر ہے اس کو ماضی میں بھی لے کر جائیں تو عظیم حسنیوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور یہی حضرت عیشہ صدیق ہیں کہ مستقبل میں بھی اگر ہم دیکھ جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بیٹے محمد دوسرے امام محمد باکر سے ہوتا ہے جسے امام محمد جعفر صدق پیدا ہوتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ تاریخی اعتبار سے بھی امہ عیشہ صدیق کا جو خاندانی پر سے منظر ہے وہ عالی ہے اہل بیت اتحار سے نسبت کے اعتبار سے بھی حضرت سیدن ابو بکر صدیق اور آپ کے خاندانی پاسی منظر کو بیان کیا اور یقیناً یہی وجہ تھی آپ کے یہ قوت حافظہ ہی تھی کہ جتنے بھی صحابہ و صحابیات نے احادیث کو جمع کیا روایت کیا ان میں سے آپ کا چھٹا نبرا آتا ہے اور یقیناً یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا عزاز ہے چونکہ خواتین میں جو سب سے زیادہ روایت کرنے والی کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ ہیں جنہوں بائیس سو دس حادیث تیبہ جنہوں نے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں جو روایت کی ہیں تو آپ کو جو ام المؤمنین کا لقب ملا اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اس کا اس کو ذرا آپ بیان فرمائے کہ آپ ام المؤمنین کیسے بنی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا اور بڑا اہم سوال ہے امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں اس طویل واقعہ کو بیان کیا ہے میں آپ کے سامنے وارز کرنا چاہتا ہوں اچھا پہلی حدیث مبارکہ یہ دو حدیث ہیں دن کو ملایا جائے تو ایک پورا تفصیل یہ شرف جو ام المؤمنین کا اس سے ملتا ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ میں اشارت فرماتے ہے کہ جب خدیج قبراء رضی اللہ تعالی انہا کا وصال ہوا تو اس کے بعد مجھ پر ایک غم کی قیفیت تاری رہی بہت عرصہ تر کیونکہ حضور علیہ اسلام کی تقریبا اولاد ابراہیم رضی اللہ تعالی باقی تمام کی تمام اولاد آپ سے ہوئی آپ کی چاروں ساب زادیاں حضرت سیدہ خدیج تر رضی اللہ تعالی انہا کے بطہ نیات تار سے ہوئی تو آپ کی وسال کے پر ایک پشموردگی کی کیفیت تھی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مجھے جبریلی امین نے آ کر ایک چادر میں ایک تصویر دکھائی خوبصورت سی فرمایا پھر دوسرے دن پھر تیسر دن وہ تصویر دکھائی تو پھر میرے دل میں ایک تصور بیٹھ گیا کہ یہ مجھے اس لیے تصویر پیش کی جا رہی کہ میں اس خاتون سے شادی کر اچھا فرماتے ہیں کہ کچھ اسی اسنا میں کچھ دن گزر گئے کہ میں تصور ہی تصور میں تھا کیونکہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو کوئی بھی حکم ان کا کوئی بھی اقدام کوئی بھی کول کوئی بھی فیل شریعت خدا اور فرمان خدا کے علاوہ نہیں ہوتا اپنی خواہش بلکہ اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں مسالیتیں ہوتی ہیں جس کے باعث انبیاء کرام ایکٹ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن میرے پاس ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی ان کی جو بیوی ہیں وہ نبی کریم کے پاس تشریف لائی ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت حکیم وہ بڑی مدبر قسم کی اور بڑی سیانی جیسے کہتے ہیں خاتون تھی اور نبی کریم کے ساتھ ایک بڑا بہترین ان کا تعلق تھا اور ان کا ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیت القبراء سے بھی تعلق تھا یہ جو خولہ بنت حکیم تھی ان کا سیدہ خدیت القبراء میں آپ سے ایک مشورہ عرض کرنا چاہتی حضور نے فرمایا بتائیں کیا کہنا چاہتی یا رسول اللہ آپ شادی کر لیں حضور نے پوچھا کس سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کماری خاتون سے شادی کرنا چاہیں آپ بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہیں تو میری نظر میں دو رشتے ایسے ہیں جو آپ کی شایان شان ہے علم کے اعتبار سے فن کے اعتبار سے اور اسی طریقے کے ساتھ جو ان کی قابلیت ہے جو صلاحیت ہے اس اعتبار سے تو حضور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تعید الہی ہے رحمت بر اللہ کی جو تقدیر ہے وہ پھر خود فیصلے بھی بھانے بنتے ہیں تو جب خولہ بنت حکیم سے نبی قریم نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرمایا تو میں دونوں سے فرمایا کون ہے فرمایا جو کمواری ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا ایک اور خاتون حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئیں اور حضور کی نکاح میں آئیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ آپ حکم فرمائیں میں ان سے نکاح کی بات کروں تو حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ کی طرف اشارہ کرنے کا حکم لیا تو وہ ایک حکم ایک مختلف الفاظ پنجابی میں بچولہ کہتے ہیں اس کو یعنی وہ خود اس میں ایک رکھ رکھا ہوتا ہے بچی والوں کا بھی بھرام ہوتا ہے بچوں والوں کی بھی بھرام ہوتی ہے بعض وقت دونوں کھل کر کوئی بات احتراما نہیں کر سکتے تو وہ درمیانی میڈل مین وہ اچھے طریقے سے کر سکتے انہوں نے آ کر حضرت سیدہ خرٹن کہا یہ فیصلہ امیر المومنین حضرت سیدہ ابو بکر صدیق کریں میں ان سے بات کروں گی پھر وہ کریں برحال حضرت سیدہ ابو بکر صدیق اب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو میری بیٹی ہیں عیشہ صدیقہ ان کی منگنی کہیں اور جگہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ بات کنفرم نہیں ہوئی ابھی باقی ہے فیصلہ کنفرم نہیں ہوا منگنی کا پروسیجر چل رہا ہے اگر وہاں نہیں ہوتا تو یہاں پہ تو اسی اسنا میں جہاں سے آپ کو منگنی کی آفر ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہمارا کوئی رشتہ کرنے کا بوڑ نہیں ہے تو حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہاں کر دی یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ بھی عرض کرنا چاہوں کہ بعض مستشریقین اور ملحدین کا یہاں پہ بھی یہ تراز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت ازدیواج کے حوالے سے ہمارے مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل سے علامہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے طبیان القرآن کے اندر بھی اور شرح صحیح مسلم کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ملحدین کے اترازات کے جوابات دیئے کسرت ازدیواج نبی کہ ربی پاک علیہ السلام نے کسرت کے ساتھ شادیاں کیوں کی ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی کئی حکمتیں تھی دین کے کئی مسالح تھے کئی بہترییں تھی جن کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور اگر ذاتی منفیت ہوتی تو یہاں یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ واحد خاتون ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہے کہ جو جن کی شادی پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئی ورنہ اگر آپ دیکھیں ام سلمہ ہے سیدہ خدیجہ ترکو براہ ہے سیدہ سب کی سب بیوہ خواتین سب کی سب بیوہ ہیں متلقہ ہیں یا بیوہ ہیں یعنی ان کی تمام کی تمام خواتین تقریباً وہ ہیں اگر بہت ساری خواتین جن کے بچے بھی ہیں جیسے حضرت مختلف خواتین کے تو نبی کریم علیہ السلام نے جب بندہ ذاتی خواہش سے شادی کرتا ہے تو وہ کماری عورت کا ایک نئی نویلی کم عمر دلہن کا انتخاب کرتا ہے نا جی بوڑی خواتین کا تو اس میں بھی مسالے تھے کہ دانائی میں آپ کو وہ مقام ملنا تھا جو آگے بڑھ کر ہم عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حکمتوں کے بدولت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کے لقب سے ملقب ہوئیں جی ماشاءاللہ بہت سارا شکریہ جمعی صاحب ابھی ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے ہم گفتگو کر رہے ہیں اممہ جان حضرت عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شخصیت پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں غصوے لا لذار پھر تے ہیں جی ویلکم بیک خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں جامعہ قادری عزویہ تس فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے نور قرآن افتار ٹرنسمیشن کے ساتھ آج ہمارا گفتگو کا عنوان ہے اممہ جان حضرت عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی عظیم شخصیت پہ گفتگو کے لئے ہم نے مدو کیا ہے گفتی محمد رمضان جامی صاحب کو جو کہ ہمارے پروگرامز میں اکثر ہمارے مہمان بنتے ہیں میں آپ سے جامی صاحب ارز کروں گا کہ آپ کے جو فضائل و اوصاف ہیں آپ کے کمالات ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو تسکین حاصل ہو سکے بہت شکریہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ ایک سلیقہ شعار خاتون تھی تہذیب اخلاق کردار اور فنون جمیلہ کے اندر آپ یکتائے روزگار تھی تاریخ اسلام میں اگر ہم دیکھیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک عوی تعالیٰ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے خواس اور فضائل اتا کی ہے توقل میں عالی مقام پر فائز ہے غیرہ میں عالی مقام پر فائز ہیں سخاوت میں عالی مقام پر فائز ہیں اور ام المؤمنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جو ایک مقور خاص عزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بمتعلق حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ فرماتی ہے کہ میں نے علم میں پختگی میں اپنی ماں کے بعد اگر کسی خاتون کو پایا ہے تو جن کی عظمت کو جن کی پاکیزگی کو بیان کریں تو ان کے فضائل اور کیا ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ دعا کریں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ساتھ رکھے میں آپ کی بیوی بن کر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے آئے عائشہ دو چیزیں اختیار کرو اللہ تبارک وطالہ تمہیں قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی یعنی جنت میں بھی روز محشر اس کے حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے تو تم وہاں بھی میری بیوی ہوگی یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں حضور نے فرمایا عائشہ دو باتیں یاد رکھو توقل اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں کہ آپ کے پاس پیواند لگے کپڑے بھی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں وہ کپڑے بھی استعمال کریں کیونکہ سادگی اللہ کو پسند ہے اگر آپ یہ دو صفات اپنے اندر پا لیتی ہیں تو اللہ تبارک و آپ بہت بڑا مقام دے گا اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے اور پھر ایک اور مقام پہ بخاری شریف کی حدیث پاگ رسول کریم نے فرمایا کہ میری بیویوں میں عائشہ وہ میری خاتون ہیں جن کو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ میرے ساتھ رکھے گا اور حضور علیہ صلی اللہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا مسلم شریف کے حدیث پاگ جس کا مفہوم میں اعشہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو فرمایا لوگو اعشہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ میری وہ بیوی ہیں جن کے بستر پر قرآن کریم نازل ہوا اور دیکھئے یہ آپ کو بہت بڑا عزاز فرمایا واحد خاتون ہے میری بہت خواتین ہیں مہات المؤمنین ہیں ہماری مائیں ہیں لیکن ان میں حضرت عائشہ صدیق کا واحد ہستی ہے جن کو یہ عزاز ملائے اور آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے خواست بہت زیادہ ہیں کہ میری رسول اللہ سے نسبت اور دنیا سے رخصت ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا کر میرے اس دن میرے حجرے میں آپ تشریف فرماتے اور فرماتی ہیں کہ اس دن آپ سرے انمر میری جولی میں تھا کہ جس وقت آپ کی روح مبارک پرواز کر کے مالک حقیقی برگاہ میں پہنچی یہ بھی میرے امہ تشریف فرمائے آپ فرماتی میرے کمرے کو گھر کے کمرے کو یہ ازاز حاصل ہے کہ اس جگہ پہ ستر ہزار فرشت صبح اور ستر ہزار فرشت شام تواف کرتے تو یہ حضرت اور جب رسول اللہ پردہ فرما گئے تو آپ کے امتیاز کی بات دیکھیں وصف کی حضرت مبقہ صدیق وصال فرما گئے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے لئے جگہ رکھی تھی کہ میرا تیسرا جو مزار ہوگا لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے اپنی زندگی میں آپ سے کہا کہ اگر آپ مجھے ازازت دیں اور بہتر سمجھیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں رسول اللہ سلم کے ساتھ آپ نے فرمایا اگرچہ میرا کمرہ ہے میرا اختیار ہے میرا گھر ہے لیکن امیر سیدنا عمر کی دینی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ میں حکم دیتی ہوں کہ کل جب ان کی روح پرواز کرے تو میری جگہ پہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ حضرت نبی کریم کی زیارت کے لئے تو آپ برخہ نہیں پہنتی تھی پھر سیدنا عبو بکر صدیق آئے پھر جب حضرت عمر آئے تو برخہ پہت کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ کیا کرتی فرمایا میں نہیں دیکھ رہی تو صاحب قبر تو دیکھ رہے ہے پہلے میں اپنے والد مہترم اور رسول اللہ میرے شوہر مہترم تھے اس لئے جب اندر جاتی تھی تو برخہ اتار لیتی تھی اب امیر المومن عمر کیونکہ موجود ہیں تو میں جاتی ہوں تو احتراما عمر سے مجھے حیاء آتا ہے میں اس لئے برخہ پہن لیتی ہوں تو یہ آپ کے فضائل ہے جو کو یہ تیمم کی نعمت ملی ہے یہ تیمم کی نعمت کتابیں یہ کہتی ہیں کہ وہ امہ جان حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ کے توصل سے ملی ہیں بے شک بے شک اچھوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہو سکے کہ یہ تیمم جو آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تحفہ مل ہے اس کے پیچھے کیا روایات ہیں بڑی خوبصورت آپ نے سوال کیا اور اس کا تعلق انڈائریکٹلی قرآن کریم کے ساتھ بھی ہے اس سوال کا جواب تعلق آپ کے سوال کا تعلق کہ قبیلہ مستلق کا ایک غزوہ منقع دعا تو اس سفر پہ تشریف لے جاتے کوئی ام المؤمنین آپ کے ساتھ تشریف فرماؤ دیگر جو صحاب اکراب ان کے ساتھ بھی خواتین ہوتی جنگ کے ایام پانی پلانے کا کام دیتی مختلف امور سرانجام دیتی تو اس موقع پر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضور کے ساتھ تھی تو آپ نے اپنی بہن حضرت اسمار سے کہا میرے پاس ہار نہیں ہے مجھے ادھار ہار دے دیں میں چاہتی ہوں کہ ہار پہن کے جاؤں ظاہر ہے وہاں پہ بڑے امیر لوگوں کے گھر جیسا ایک پروٹوکول ہوتا ہے خواتین ملنے آتی ہیں تو جب راستے میں پہنچے تو قبیلے کا اصول یہ ہوتا تھا وہ سٹیک کرتا تھا نمازوں کے لیے خرد و نوش کے لیے کھانے پینے کے لیے اوقات ہوتے تو ایک جگہ پہ پڑھو کیا تو پڑھو کے دوران کیا ہوا کہ آپ کا ہار گم ہو گیا اب جب ہار گم ہوا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ سلام گئے اور آپ خیمے میں سو گئے آرام فرما گئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ عیشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تو تم تلاش کرو تو صحابہ تلاش کرتے 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 کئی گھنٹے گزر گئے اب بیچ میں جو نئے مسلمان تھے انہوں نے نبی صدیق زیاد کی کہ دیکھئے نا آم الممنین آپ کی بیٹی ہے آپ پتہ نہیں کہاں انہوں نے ہار گما دیا جس کے باعث پرابلم آ رہی ہے تو حضرت اب صدیق رضی اللہ نے فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا میں اندر گیا آپ آرام فرماتے تو حضرت ایشہ بیٹی تھی تو میں نے انہوں کو کہا کہ کریں وضو کریں این اس دوران میں اللہ تبارک وطاللہ نے تیمم کی آیات ناظر فرما دی ماشاء اللہ تیمم کی آیات ناظر ہوئیں حضور نے طریقہ سکھایا سب لوگوں نے تیمم کیا حضور نے فرمایا ہار کو چھوڑو چلتے جس جگہ اونٹ بیٹے تھے بلکل خیمے کے بہر جب اونٹ کو اٹھایا تو اسی اونٹ کے نیچے ہر پڑا تھا اب صحابہ مورخین اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر گم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تبارک وطاللہ نے لوگوں کی نظروں سے اجھل کر دیا تھا اور ایک صحابی نے اعلان کیا اے صدیق کی اولاد تمہارا بھلا ہو جب بھی تم سے کوئی خطا لاحق ہوتی ہے تو اللہ اس کے لئے دین کا حکم واضح کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ تیمم کی آیات نازل ہوئیں اور ہمیشہ کے لئے مسلمانوں پر اللہ نے فضل کر گیا تو اس سے یہ بھی ایک خوبصور نکتہ ہے کہ دیکھیں کوئی بہانہ تو بننا سیدنا عبوبقہ صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا جی تو جمی صاحب قرآن مجید نے بھی آپ کی گواہیاں دی ہیں آپ کی پاک دامنی پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس بات کو بھی اچھے انداز میں سمجھ سکیں اس واقعے کو آپ کس طرح بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں واقعہ عفق کے مطالق ایک پورا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا اصل بات یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے رسول اللہ سلم کی بڑھتی ہوئی عظمت رسول کریم سلم کی شان آپ کی شوقت یعنی ان کی والدہ ہے وہ حضرت عیشہ صدیقہ کی بہن ان سے اور مختلف جو اپنی رشتہ داریاں تھیں ان سے کہا کہ تم ایسا کرو جو ذہین خاندان ہے ان کے بچوں کو دودھ پلاؤ یہ عیشہ صدیقہ ان کو مشرع دیا پھر اپنے جو بھائی تھے محمد بن بی بکر عبد الرحمن بن بکر ان سے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے کہو تو وہ بھی دودھ پلائیں اس سے کیا ہونا تھا کہ جو آپ کی بہنیں جن بچوں کو دودھ پلائیں گی تو وہ ان کی رضائی مائیں بن جائیں گی اور آپ ان کی رضائی خالہ بن جائیں گی تو اس کے اندر حکمت کیا فرماتی بہت سارے نوجوان آپ نے بھتیجوں کو بھانجوں کو اور پھر بہت سارے وہ بچے جن کو آپ کی بہنوں نے دودھ پلایا تھا وہ آپ کے بھانجے بن گئے ان کو بلا کے آپ علم حدیث پڑھایا کرتی تھی اور ہوا یوں کہ بخارش تھی میں بڑا حصہ حدیث وں کسی مسئلے کا فتوے کا جواب نہیں پاتے تھے تو ہم جس حضی کے پاس جاتے تھے حضرت عیشہ صدیق کا دوالہ کھٹ داتے مشکل ترین معاملات آئے صحابہ کرام کے دور میں سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان سیدنا مولا مرتضی کے دور میں تو اسی دوران مشرقین نے سمجھا کہ ہم کیوں نہ ہو کہ آپ کے اوپر ایک الزام آہد کریں آپ ایک کافلے میں جا رہے تھے آپ اتریں آپ کام عمر کے ساتھ آپ نحیف البدن تھی کمزور البدن تھی تو ایک اون کے کجاوے میں آپ تشریف فرما تھی تو آپ اس سے اتریں تو جو ہدی خان ہوتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ تشریف فرما تو بارال انہوں نے اونٹ کو اٹھا دیا کافلے کے اونٹ جا رہے تھے تو وہ چلے کے ساتھ آپ پیچھ رہے گئی کافلے کے پیچھ رہے گئی تھوڑی در بعد آپ کو خیال آیا دیکھا اور رسول کی حکمت عملی یہ بھی تھی تین چار کلومیٹر ایک بندے کو پیچھے سے رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی سامان گر جائے یا پیچھے بندہ آ رہا پیچھے سے وہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ گئی اب وہ جو پیچھے آنے والے صحابی رسول تیرون نے دیکھا کہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں انہوں نے سلام بتایا میں ام الممینین عیشہ صدیقہ ہوں تو وہ ساتھ لے کر جب کافلہ درمیان میں رک گیا تھا جب رسول اللہ نے دیکھا تو وہاں جب پہنچے تو یہ خبر منافقین کو پہنچی تو انہوں نے الزام لگا دیا اب ظاہر ہے رسول اللہ ہمارا ایمان غیب کا علم جانتے ہیں لیکن اگر رسول کریم خود صفائی دیتے تو اس میں منافقین نے بڑھ جانا تھا تو آپ صلی اللہ خموشی اختیار کی اور فرمایا سبر کرو انتظار کرو پھر جناب یہ ہوا چند دن گزر گئے سیدھان صدیقہ اکبر بھی خموش ہو گئے تمام لوگ خموش گئے پھر اللہ نے ایک پورا رکوع قرآن میں نازل کیا پورا رکوع آپ نے اللہ تعالیٰ نازل فرما کے بتا دیا اے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ بھی پاک ہیں آپ کی بیوی زوجہ محترمہ بھی پاک ہیں اور اسی طور میں ایک بڑی خوبصت بات اور بھی آپ کو فرض کروں کہ آج بھی بعض جو اسلام دشمن تک ہیں وہ اسی چیز کو لے کر بیٹھ ہیں سوشلزم کے نام پر لبرلزم کے نام پر اور جدید تہذیب میں خواتین کے حقوق کے لئے جو نام لے نعرہ لگا رہی ہیں آج کل بھی ان میں بھی ایسے نام میں ہاتھ نعرے موجود ہیں لیکن بات یاد رکھنے والی ہے وہ جملہ جو مدارج النبوہ میں موجود ہے حضرت سیزن عمر بن خطاب کا نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا تو موجود سے لگنے والی خاتون کو کیسے پسند کرتا ہے کہ وہ ایسی ہو بلکہ آپ کے وجود اطرق ساتھ ملی ہوئی ہے کہ چیز عالی اور عرفہ ہے تو لہذا اس میں صحابہ کرام کا بھی یہ قان بلند ہوا کہ جب اللہ نے ان کی پاکی کو ملک صاحب تاریخ میں وہ چند ہستیاں ہیں جنہی کی پاکی رب نے بیان کی ہے اور ان میں پہلا نمبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ پیار کیا حضور نے محبت کی ہے اور حضور اللہ کا جتنا بھی دین ہم تک منتقل ہوا خواتین کے ذریعے قصرت کے ساتھ جو ہوا ہے حال ما فاضل فقی اور خواتین کے بے شمار جو مسائل ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے یومت تک پہنچ ہیں بلکل بلکل جمیس صاحب بہت سارا شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور انتہائی مدلل گفتگو فرمائی ناظرین ہمارے ساتھ مفتی محمد رمضان جامی صاحب ماو گفتگو تھے آج کے اس اہم موضوع پر ہم نے امجان حضرت عاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شان میں جو قرآن مجید میں آیات اتری ہیں ان پر گفتگو کی ہے امید ہے کہ آپ پسند کریں گے ہماری بہت ساری دعائیں آپ حباب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ماہ مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں ہمیں جگہ دے اور کل بروز محشر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں اٹھائے آپ کا بہت سارا شکریہ کل اسی وقت انشاء کریں گے اور پھر پروگرام اختتام تک جائے گا شکریہ غصوے لال ازار پھر تے ہیں خدا نے خود ہے فرمائی بیان عظمت خدیجہ کی خدا نے خود ہے فرمائی بیان عظمت خدیجہ کی رسول پاک نے تسلیم کی خدمت خدیجہ کی رسول پاک نے تسلیم کی خدمت خدیجہ کی رسول پاک پر ایم 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 سب سے پہل لائی تھی رسول پاک پر ایم ایم سب سب سے پہل لائی تھی ہوئی اسلام کو حاصل بڑی برکت خدیجہ کی ایم ہوئی اسلام کو حاصل بڑی برکت خدیجہ کی تھی وہ زبا جن نبی میں بھی سر پہل برست ٹھہری ہے وہ زبا جن نبی میں بھی سر برست ٹھہری ہے رسول پاک کرتے یاد تھے علفت خدیجہ کی رسول پاک کرتے یاد تھے علفت خدیجہ کی انہیں ساجدے سلام آیا خداون دے دو عالم کا انہیں ساجدے سلام آیا خداون دے دو عالم کا تو میں کر پاؤں گا کیسے بھلا مدہت خدیجہ کی تو میں کر پاؤں گا کیسے بھلا مدہت خدیجہ کی خدا نے خود ہے فرمائی بھلا مدہت خدیجہ کی موسیقا موسیقا